پاک ایران سردی علاقے میں موجود دہشتگردوں کو تیسرے ملک کی مدد حاصل ہونا کسی بھی شبے سے بالاتر نہیں ہے ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب جلیل عباس زیلانی سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفنس امیر عبداللہ کیان نے کہا کہ پاک ایران سردی علاقے میں موجود دہشتگرد دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہیں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی نے کہا کہ دونوں ممالک دہشتگردی کے مطالق ایک دوسرے کے تافوزہ دور کریں گے مذاکرات میں پاکستان اور ایران کا ایک دوسرے کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام یقینی بنانے پر اتفاق اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد امریکی سینیٹرز کا ایران پر براہ راست حملے کا مطالبہ سینیٹر لنزی گرہم نے کہا صدر بائیڈن ایران کے اندر اہم دفاعی اہداف پر حملہ کریں سینیٹر جان کورنن کا کہنا تھا کہ حملے جنگ کے لیے نہیں دفاع کے لیے ہوں گے امریکہ برطانیہ کے اردن حملے میں ایرانی حمایت یا افتہ آسکری گروپس کے ملویس ہونے کا الزام ایران کی تردی ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بیانات علاقائی اور بینلوخوامی امن و استحقام کے لیے خطرہ قرار دے دئیے امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگرٹ مکلاود کی جیو نیوز سے گفتگو کہا پاکستان نے ٹاسک فوس میں شامل نہ ہونے کا آزادانہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ پر تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا کسی بھی صافی یا عام شہری کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے صافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے کسی کو تشدد پر اقسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس سپریم کورٹ نے ایف آئے کو عدلیہ پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے روک دیا ڈی جی ایف آئے کو صافیوں سے ملاقات کرنے کی ہدایت صافیوں کی عیرازگی سے متعلق اسخد نوچس کی سماعت اٹرنی جنرل نے حکومت کی جانب سے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی اقین دہانی کروا دی صافتی تنظیموں نے استعدا کی کہ ایف آئے کے نوچسز موتل کیا جائیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کل کیس دوبارہ سن رہے ہیں ہم یہی ہیں بے فکر رہے ہیں کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے کیا پتا ایف آئے کسی قتل کیس میں ملا رہی ہو قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ تو ہونی ہے دوران سماعت چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے کہ ان کا مزاق بھی اڑائیں تو کوئی فکر نہیں آئین میں کچھ قدغن نہیں عدلیہ کا مزاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا سپریم کورٹ میں صحافیوں کی حیرہ سانی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے یوٹیوب کا کوئی کوڈ آف کانڈک نہیں ہوتا ٹی وی کے لیے تو پیمرہ کا ذابطہ اخلاق موجود ہے صرف جیو نیوز میں اندرونی احتساب کا طریقہ کار اور رولز بنائے گئے تھے جیو نیوز نے جیو اصول وضع کیے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس کی تسیح کی جائے گی جیو نیوز پر غلطی ہونے کے بعد نہ صرف اسے ٹھیک کیا جاتا ہے بلکہ اس غلطی سے متاثر ہونے والی شخصیت سے معذرت بھی کی جاتی ہے آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے انتخابی مہم اروج پر مسلم لیگ نون نے راجنپور میں میدان سجا لیا کارکنوں کی آمد جاری جلسے سے نون لی کے صدر شہباز شریف خطاب کریں گے نواز شریف آج انارکلی لاہور میں پی پی ایک سو تہتر کے انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے نون لی کی چیف آرگنائزم مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری اسلام آباد میں نیجی یونیورسٹی کے طلبات سے باتشیت کریں گے رہنما تحریک انصاف حسد قیسط سوابی کے علاقے چھوٹا لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے جماعت اسلامی کا کوٹ مومن میں پیپ پاوشو سراج الحق خطاب کریں گے رہنما اے این پی ایمل ولی چار سدہ اور امیر خان ہوتی سوابی میں جلسہ کریں گے بلوشستان ناشنل پارٹی کا آج نوشکی میں جلسہ ہوگا اختر منگل خطاب کریں گے ایمکیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمان نے ڈاکٹر آسم کو ایمکیو ایم کے کارکن کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا ڈاکٹر آسم کے خلاف ایف آئی آر کٹنے کا مطالبہ کہاپی بلس پارٹی کے دہشتگردوں نے کارروائی ڈاکٹر آسم کے کہنے پر کی پہلے ایمکیو ایم کے جھنڈے اتارے گئے کارکنوں نے روکا تو ہاتھا پائی کر کے چلے گئے بعد میں پولیس موبائلز اور کلیشن کوف کے ساتھ آئے اور کارکنوں پر فائرنگ کی کارکن کے قتل کے بعد فرار ہونے والوں کی گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے کراچی کے علاقے نازم آماد میں گزشتہ رات پیپلس پارٹی اور ایمکیو ایم کے کارکنوں میں تصادم اور فائرنگ سے ایک کارکن جام بہاق اور ایک زخمی ہوا تھا مشتہل افراد نے دو گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی پیپلس پارٹی کے سعید غنی نے مصطفیٰ کمال کو امن و امان کی خرابی کا ذمہ دار کرا دے دیا نگرہ حکومت سے کل کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کہا مصطفیٰ کمال کا دھمکی آمیز رویہ بہت خراب ہے یہ شہر میں افراد تفریح چاہتے ہیں ڈسٹرک سینٹرل کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے یہ دوبارہ سے بانی متحدہ کی دہشتگردی کی سیاست بحال کرنا چاہتے ہیں پیپلس پارٹی کی میٹنگ میں ایم کیو ایم کے دہشتگرد گھوسے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ خود بے نقاب ہوں گے کراچی میں ایک لفتن تین تلوار پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں تصادم کا مقدمہ درج خنرم شیر زمان اور دیگر نامزد ایف آئی آر کے مطابق رانو ماہوں کے اشتہال دلانے پر کارکنوں نے موقع پر موجود پولیس پارٹی پر حملہ کیا پندرہ افراد گرفتار راولپنڈی میں پی ٹی آئی ریلی کے دوران پولیس سے دستو گریبا ہونے کے الزام میں دو مقدمہ درج اینے 53 سے پی ٹی آئی اہمایت یافتہ امیدوار اجمل سابر سمیت سولہ افراد نامزد گزشتہ روز پشاور میں پی ٹی آئی کے انتقابی ریلی میں پولیس اور کارکنوں میں ہاتھا پائی پولیس نے کارے سرکار میں مداخلت کے الزام میں سترہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا بی این پی کے سربراہ اختر منگل کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی اختر منگل کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیر مسترر چیف جیسس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے کہا سپریم کورٹ انتخابی معاملے کے حقائق سے متعلق کیسز میں مداخلت سے گریز کرتی ہے بی برس پارٹی کا این نے 127 لاہور میں بلاول بھٹو کی حمایت کرنے والوں کی گرفتاری کا الزام تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط کا پنجاب پولیس کی گرفتاریوں کی وجہ سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے پی ٹی آئی کے دو کارکنوں کو پی برس پارٹی میں شمولیت پر گرفتار کیا گیا نون لیگ کی کاؤسنہ خالدہ پروین کو بھی پی پی کی حمایت پر اٹھا لیا گیا کارکنوں کی رہائی کے لیے آلاف سران سے رابطہ کیا لیکن دادرسی نہیں ہو سکی شہری ریمان نے کہا کہ پنجاب پولیس پی برس پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہے چند دن پہلے الیکشن آفیس پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا الیکشن کمیشن سے پنجاب میں پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ہمارا نہیں بانی پی ٹی آئی کا اپنا حصہ ہے وہ ہر ایک ہی پگڑی اچھالتے اور گریبان پکڑتے تھے کرتے کرتے وہ ریڈ لائن پار کر گئے اب اس کا نتیجہ سامنے ہے رہنما مسلم لیگ نون خاجہ ساد رفیقی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ان کے بھی اختلافات ہیں لیکن صرف تنقید اور تقریر کرتے ہیں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر انٹرا کوٹ اپیرز پر سمات کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا جب عدس خاجہ کے وکیل کا جسٹس سرداد تاریخ مسود پر اعتراض بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ ججز کا بیچی کو بھیجوا دیا گیا بار کے وکیل آمد خان کی کیس میں دلائل دینے کی کوشش جسٹس سرداد تاریخ مسود نے کہا کہ اگر ہم نے کیس سننا ہی نہیں تو دلائل نہ دیں اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ کیس سے الگ ہو جاؤں اگر آئینی خلاف فرضی ہوگی تو پھر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے سپریم کورٹ کے جسٹس مند و خیل کے سپیکر رولنگ نظر سانی کیس میں ریمارکس کہا یہ غلط فہمی پیدا کی گئے کہ عدیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی دوران سمات عدالت نے کرا دیا کہ ڈیپیٹی سپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر سانی کی کوئی بنیاد نہیں بنتی ڈیپیٹی سپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف سابق سپیکر آسد کیسر سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری کی نظر سانی درخواستیں خارج بانی پی ٹی آئین نے نظر سانی درخواست واپس لے لی صدر آرے فلوی کی نظر سانی درخواست بھی واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد تحریک بغیر کاروائی خارج کر دی تھی سپریم کورٹ نے ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ کو خلاف آئین کرا دے کر کل ادم کرا دیا تھا صدر آئی کورٹ نے پی ٹی اے کو انٹرنیٹ بند نہ کرنے کے حکم میں شیفر وری تک توسی کر دی پی ٹی اے اور دیگر کو انٹرنیٹ سرویس کی بلا تاتل فرامی جاری رکھنے کا حکم درخواست گزار جبران ناصر ایڈوکیٹ نے کہا پوچھا جائے کس خانون کے تحت انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی تھی ایک سیاسی جماعت کی ویب سائٹس پچھلے سات دن سے بند ہیں چیف جس سے سخیل عباسی نے کہا کہ انٹرنیٹ تو ہمارا بھی بند ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ زیر سمندر کیبل میں خرابی ہو گئی ہے پی ٹی اے کے وکیر نے کہا کہ پی ٹی اے مقبول ترین جماعت ہے دنیا بھر سے فالوور سرچ کرتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں الیکشن کی وجہ سے انٹرنیٹ پر رش ہے جس سے رفتار کم ہو جاتی ہے پی ٹی اے اور وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے مولت پانگ لی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماد بانی پی ٹی اے اور شاہ محمود قریشی کا غصے میں آ کر عدالت میں شور شرابہ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے جج نے کاروائی کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دی وکلہ سفائی کی مسلسل غیر حاضری کے باعث بانی پی ٹی اے اور شاہ محمود قریشی کو عدالت نے سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل پر اہم کیے ہیں گزشتہ سماد پر بانی پی ٹی اے اور شاہ محمود قریشی سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل پر عدم اعتماد کر چکے ہیں انتخابات اور نئی حکومت کی تشکیل تک کوئی نگرہ وزیر یا سرکاری آفیسر غیر ملکی دورہ نہیں کرے گا نگرہ وزیراعظم نے نگرہ وفاقی وزراؤ اور سرکاری افسران کے غیر ملکی دورے منصوب کرنے کی منظوری دے دی ذرائقہ کہنا ہے کہ نگرہ وزراؤ افسران اور خود مختار اداروں کے حکام کے اجازت نامے بھی منصوب کر دیئے گئے نگرہ کابینہ ارکان سرکاری افسران اور حکام نجی غیر ملکی دورہ بھی نہیں کر سکتے شرع سود کم ہوگی یا بائیس فیصد پر برقرار رہے گی فیصلہ آج ہوگا سٹیٹ بینک کی مانیٹری پولیسی کمیٹی کا آہم اجلاس ہوگا پولیسی اجلاس میں شرع سود کا تائین کیا جائے گا ایران نے تاخیر کا شکار ایران پاکستان گیس لائن منصوبے پر پاکستان کو ایک سو اسی دن کی ڈیڈ لائن ستمبر دوہزار چوبیس تک بڑھا دی جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی خالد مصطفیٰ کی ریپورٹ کے مطابق ایران کی تقنیقی اور قانونی مہارت فراہم کرنے کی بھی پیش کش پاکستان نے مضبط جواب نہ دیا تو ایران پاکستان میں قائم بینون اقوامی سالسی فورم میں پاکستان کے خلاف اٹھارہ ارب ڈالرز ہر جانے کا دعویٰ کرے گا ایران پاکستان گیس لائن پروجیکت دوہزار چودہ سے تاخیر کا شکار ہے یالہ باری برف باری اور بارش بارہ علاقوں میں نظار حسین مری گلیات سوات اور مالم جببہ میسیہ بڑی تعداد میں موسم کا لطف اٹھانے پہنچ گئے چترال لوردی رستور غیزر سمیت مختلف علاقوں میں برف باری چترال گلیت روڈ عام دو رفت کے لیے بند آزاد کشمیر میں پی چناسی اور مکڑا پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی سڑکے بند کوئٹا چمن کوجک ٹاپ شیلہ باق کل عبداللہ سمیت بلوچستان کے کچھ حصوں میں بارش راولپنڈی اسلام آباد میں بوندہ باندی کراچی میں آج اور کل مطلع عبر آلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکار اکہتر فیصد پاکستانی دھند اور سموک سے پریشان گزشتہ ایک ماہ میں دھند اور سموک سے شدید متاثر ہونے کا کہا البتہ چھبیس فیصد نے برعکس رائے دی کہا دھند سے متاثر نہیں گیلپ پاکستان نے نیا سہوے جاری کر دیا تیتالیس فیصد پاکستانیوں کا اپنی صحت کے بارے میں بھی پریشانی کا اظہار کہا گزشتہ ہفتے کئی بار اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوئے البتہ پچھبیس فیصد نے کہا کہ انہیں صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے پنجاب میں نمونیا سے مزید تین اموات نمونیا کے مزید 801 کیسز ریپورٹ محکمہ صحت پنجاب کے بطابق جنوری میں اب تک نمونیا سے 261 اموات اور 15331 کیسز ریپورٹ ہو چکے سندھائی کوٹ کا سرکاری املاق پر سیاسی بینر جھنڈے لگانے کے خلاف اتظامیہ کوکار روائی جاری رکھنے کی ہدایت سیاسی رانماؤں کے خلاف مخدمات درج کرنے کا بھی حکم برقرار سرکاری املاق پر سیاسی استحار لگانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن اور کی ایم سی سے عدالتی حکم پر عمل درامت کا بھی سوال کیا مہر کراچی سے پوچھا بتائیں کس قانون کے تحت اشتہارات لگانے کی اجازت دی الیکشن کمیشن پر بھی برہمی کا اظہار کہا الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کیوں استعمال نہیں کرتا سیاسی بینرز کی پورے شہر میں بھرمار ہے عدالت کی اشتہار لگانے والی کمپنیز کے سی ایوز کے خلاف بھی مخدمہ درج کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن اور کی ایم سی سمیت دیگر فریقوں سے آئندہ سمات برکار روائی کی ریپورٹ مانگ لی مزید سمات چھے فروری تک ملتوی طیب اگل کی جانب سے سابق دی جی نیب شہزاد سلیم کے خلاف حتہ کے عزت کا فوجداری کیس قابل سمات قرار ایڈیشن سیشن جج محمد سحیل نے طیب اگل کی درخواست منظور کر لی فریقین کو نوٹسز جاری پندرہ فروری کو سابق دی جی نیب شہزاد سلیم کو عدالت میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کراچی تو کیا سندھ ہائی کوٹ کے آہاتے میں کتوں کی بھرمار ہے عدالت میں آوارہ کتوں کی بھرمار اور انٹی ریبیز ویکسین کی عدم فرامی کا کیس چیف جیسٹس حقیل احمد اباسی نے کہا انسانوں کو ویکسین نہیں لگاتے کتوں کو کیا ویکسین لگائیں گے عدالتی احقابات کے باوجود انٹی ریبیز پروگرام پر عمل درامت نہیں کیا گیا عدالت نے دس فروری کو پروجیکٹ ڈیریکٹر ایٹی ریبیز پروگرام سندھ کو طلب کر لیا فنڈز کی تفصیلات بھی طلب لہار ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل روکنے کی درخواست عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے قانونی دستاویزات پیش کرنے کے لیے محلت کی درخواست منظور کر لی کراچی کے عدالت نے پولیس کو پی ٹی آئی رانوما حلیم عدل شیخ کو مزید مخدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے حکم دیا کہ حلیم عدل شیخ کو کسی بھی نئے مخدمے یا چالان میں نامزد نہ کیا جائے دو نومبر دوزار تئیس کی پولیس رپورٹ کے مطابق حلیم عدل شیخ اکیس مخدمات میں نامزد ہیں مزفرگڑھ میں خواتین پولنگ سٹیشنز پر تائناتی کے لیے خواتین پولیس اہلکاروں کی کمی کا سامنا محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم سے عملہ طلب زلائی پولیس نے بی سی کے ذریعے مراسلہ بھیج دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے ایک ہزار چار سو چھبیس خواتین اہلکاروں کی ضرورت ہے پولیس کے پاس صرف ایک سو چھبن اہلکار موجود ہیں مستونگ میں نیشن پارٹی کے انتخابی دفتر میں دستی بم سے حملہ چار افراز زخمی ایران میں مزدوروں کی ہلاکتوں پر بہاولپور اور مظفرگڑ میں لوہی کین کا احتجاج مظاہرین نے ٹائر بھی جلا کر ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کی میتیں واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے غزہ کے علامہ اسپتال کا محاصرہ آٹھوے روز بھی جاری اسپتال کے اطراف اسرائیلی فوج کی فلسطینی مضاحمت کاروں سے شدید لڑائی جاری اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں جنین کے قریب ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا جنین میں پرتشدد جھڑپوں اور دھماکوں کی بھی اطلاع جنین میں سرکاری اسپتال کے اطراف بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور آسو گیس کی شیلنگ زجگی کے وارڈ کو نقصان پہنچا نابلس، توالکرم، مشرقی مقبوضہ بیت المقدس راماللہ میں چھاپوں کے دوران فلسطینیوں کی گرفتاریاں قسم بریگیڈ نے جنین میں اسرائیلی فوج پر دھماکہ خیز دیوائیس سے حملہ کیا حسب اللہ نے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی اڈوں کی طرف دو ٹینک شکن میزائل داخل ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں مجرم قرار پانے والے چار افراد کو سزا موت دے دی گئی جولائی دوہزار بائیس میں گرفتار ان افراد کو ستمبر دوہزار تیس میں سزا موت سنائی گئی تھی ان افراد پر ایرانی دفاعی مقام کے خلاف آپریشن میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا محمد عفیس کا پریس کانفرنس کرنے کا معاملہ محمد بن گیا دورہ اسریلیا سے واپسی پر خائم مقام چیمن شاہ خاور سے کہا کہ ٹیم کا فوکس لیگز پر تھا پریس کانفرنس کر کے شکست کی وجوہات بتانا چاہتے ہیں لیکن پی سی بی نے کسی نئے تنازے سے بچنے کے لیے حفیظ کو میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا پاکستان کے خلاف ڈیویس کپ ٹائے کھیلنے بھارت کی ٹینس ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی بھارتی سکارڈ میں پانچ کھلاری پانچ افیشلز شامل ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیویس کپ ٹائے تین اور چار فروری کو کھیلی جائے گی سن پیمیر لیگ میں سکھر اور میر پرخواست مد مقابل دوسرے میچ میں بین ازیر آباد لالز اور کراچی غازی اس کا سامنا ہوگا پی ایس ایل کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشک کیے جا رہے ہیں